ہلو ویلکم ٹو گروکل کاسس میں دھرمین گو سوامی آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیولپ ہوتے ہوئے نیٹورک اور بدلتی ہوئی اسمارٹ فون کی دنیا کے بارے ہم نے کچھ ہی سمائے پہلے 2G کی دنیا دیکھی پھر اس کے بعد 3G اور آج 4G کے یوز نے اسمارٹ فون کی دنیا میں کرانتی سیلا دی ہیں یہ تو 4G کے آنے کی بات کی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں جس کے آدھار پر ہم 5G کی دنیا کی کلپنا کر سکتے ہیں کہ 5G کے آنے کے بعد دنیا کتنی لیکن یہاں ہم بات 5G کی دنیا کی نہیں بلکہ 6G کی دنیا کیسی ہوگی اس کی بات کرنے والے ہیں 6G ٹیکنولوجی آنے کے بعد دنیا کتنی الگ ہو جائے گی اس کی ایک جھلک نوکیا کے سی ای او نے اپنے ایک کانفرنس میں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے ان کا ماننا ہے کہ 2030 تک سمارٹ فون ختم ہو جائیں گے کیونکہ تب تک کوئی اور ایڈوانس ٹیکنولوجی آ چکی ہوگی جس کا ہم پریوک کر رہے ہیں نوکیا کے سی ای او پیکا لانمارک کا ماننا ہے کہ سال 2030 تک سکس جی ٹیکنولوجی شروع ہو چکی ہوگی لیکن تب تک سمارٹ فون کومن انٹرفیس نہیں ہوں گے انہوں نے یہ بات دووس میں چل رہے ہیں ورڈ ایکنومک فورگ میں کہیں پیکا لانمارک نے کہا کہ کومرشل مارکٹ میں 2030 تک سکس جی کی انٹری ہو جائے گی انہوں نے آگے کہا کہ سکس جی کے آنے کے پہلے ہی لوگ سمارٹ فون کی تلنا میں اسمارٹ گلاسز اور دوسرے ڈیوائس کو یوز کرنے لگیں گے نوکیا کے سی او نے بتایا کہ تب تک ہم جن اسمارٹ فون کو یوز کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا انٹرفیس نہیں رہ جائے گا ان میں بہت سے چیزیں ہماری باڈی میں سیدھے طور پر ملنے لگیں گی اس کا مطلب کچھ ایسے ٹیکنولوجی آ جائے گی جو ہماری باڈی میں ہی انجیکٹ کر دی جائے گی یا لگا دی جائے گی یا پھر کچھ ایسے گلاسز آ جائیں گے جس کی وجہ سے ہمیں اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں رہے گی حالانکہ لارن مارک نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس ڈیوائس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کونسی وہ ڈیولپمنٹ کونسی ڈیولپٹ ڈیوائس ہوگی جو اسمارٹ فون کو ریپلیس کر دے گی لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ایلن ماسک کی کمپنی جس کا نام ہے نیورالنگ جیسی کچھ کمپنیاں فلحال اس پر کام کر رہی ہیں اور برین کمپیوٹر انٹر فریس تیار کر رہی ہیں پچھلے ورس اپریل میں ایلن ماسک نے ایک فوٹیج ریلیج کر اس کا ڈیمو دکھایا تھا ویڈیو میں انہوں نے دکھایا کہ کیسے ایک میل مکاک مکاک یہاں افریقی لنگور کو بولا جاتا ہے تو جو میل جو افریقی لنگور کے دیماغ میں چپ لگائی گئی اور وہاں مائن پومپ لے کر رہا ہے لنگور کو جوستک موو کرنے کے لئے ٹرین ضرور کیا گیا تھا لیکن اس ٹیسٹ کے دوران اسے انپلگ رکھا گیا تھا مطلب جوستک کو اس کو پلک نہیں کیا گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا تھا کہ وہ سیمبولک روپ سے اس کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا لیکن جو یہ افریقی لنگور تھا وہ اپنے دیماغ کی مدد سے ہی وہ ساری کے پورے کے پورے گیم کو کنٹرول کر لے رہا تھا حالکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جوستک کی مدد سے کر رہا ہے لیکن وہ ایکچول میں اس کے مائنڈ سے سارا چیز کنٹرول ہو رہا تھا اس کا مطلب آنے والے بھوش میں ہمیں اسپارٹ فون یا اس طرح کی کسی ڈیوائسوں کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ہمارے باڈی میں ہی کوئی ایسی ڈیوائس لگا دی جائے گی جس کے مادہم سے ہم ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ سے ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے اور سوچیں اس سمیہ کی دنیا کیسی ہوگی کہ جب ہم ہر ایک چیز کو اپنے مائنڈ سے کنٹرول کر رہے ہوں گے ہاں اگلا کوششن یہ آپ کے مائنڈ ماں سکتا ہے کہ کب تک آئے گا یہ سکس جی تو یاد رکھئے گا سکس جی کو لے کر ابھی بہت سے چیزیں کلیر نہیں ہیں بھارت ابھی فائب جی کی لانچنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے حالانکہ پردھان منتری نیرین موڈی جی نے سکس جی پر بتایا تھا کہ ایک ٹاسک فور تیار کیا گیا ہے اس سال کے انتر تک ہمیں بھارت میں فائب جی ٹیکنالوجی دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ہماری کیا تھی نیوز تھی جو کہ نکل کے آئی ہو تھی سکس جی سے ریلیٹر تو میں بھی آپ کے یہاں ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی یہ ساری چیزیں کلیر ہو رہے ہیں پلیس ویڈیو کل آئیکن اور چنل کو سبسکرائب پڑھیں